ہلو بچوں تو آج آپ کے سامنے میں ایک کہانی لے کے پھر سے روچک کہانی آگئی اس کا سرسک ہے پیاسا کوا تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں دیکھئے ایک کوا بہت ہی پیاسا تھا کیونکہ گرمی کا سمیہ تھا اور بہت دویر سے وہ اڑتا اڑتا ایک جگہ جا کے کسی اگر چھائے کے اسطحان پہ بیٹھ گیا اس کو اتنی زیادہ پیاس لگی تھی کہ اس کو چلا بھی نہیں جا رہا تھا اس نے سوچا میں کیا کروں چاروں طرف ہی دھر دھر نظر دھر آئے لیکن کہیں اس کو کچھ نہیں دکھائی دیا پھر اچانک سے اس کی نظر ایک گھڑے پہ گئی جو کہ بہت دور کہیں پڑا ہوا تھا جب وہ جا کے وہاں دیکھا تو دیکھا کہ وہاں ایک گھڑے میں تھوڑا سا پانی اس کی پیندی میں ہے اور چونکہ اب اس کو پیاس تھوڑی لالچ بڑھ گئی کہ آہ پانی تو ہے نا بھلے کہیں بھی ہو تو لیکن پانی ہم کیسے پینگے اس چیز کو سوچنے میں تھوڑا سچنکت بھی ہو گیا پھر اس نے سوچا چلو ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی تو اپائی کریں گے ہی کیونکہ پانی ہے تو بھی نہ پیئے آپ نہیں مانیں گے تو کیا کیا کہ بہت سوچتے سوچتے اچانک سے اس کی نظر پاس میں پڑے ہوئے بہت سا کنکروں دے گئی اس نے سوچا کیوں نہ ان کنکر کو ڈال کے دیکھوں ساید پانی اوپر آ جائے تو اس نے کیا کیا کہ یہی امید میں اپنا پاس گیا کنکر کی اور کنکر اپنے چونچ میں دبا کے اور اس گھڑے میں ڈالتا گیا باری باری سے اکی کر کے بیچارہ بہت محلت کر کے باری باری سے بہت سارے کنکر اس گھڑے میں ڈال دیا ڈالتے جاتے دیکھا کہ گھڑا بھر گیا ہے تو پانی جو تھوڑا سا تھا وہ اوپر آ گیا اور کوئے نے اس طرح سے پانی پی کے اپنے پیاس بجھائی کیا سبجھ گی تو وہ فرس سے اوڑ گیا تو اس کہانے سے ہمیں کیا سکسہ ملتی ہے اس کہانے سے ہمیں یہ سکسہ ملتی ہے کہ مسئیبت کتنے بھی بڑی ہو کبھی بھی ہمیں گھبرانہ نہیں چاہیے اور اس کا کچھ نہ کچھ اپار تھنڈے دماغ سے سوچ رہا چاہیے جیسے کہ کوئے نے سوچا کوئے نے کیا سوچا کوئے دھوپنے سے آیا تو اس کو دھوپ تو لگی تھی لیکن اس نے سوچا کہ کیوں نہ کوئے سوپائے کیا جائے پانے کو کیسے نکال جائے جیسے وہ سوچ لیتا پانے اتنا نیچے ہے تھوڑا سا ہے کیسے میری پیاس بجھے گی نہیں آپ پائے گی تو وہ نیراس ہو جاتا لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور ایک کنگر بہت دیر تک کنگر لائیا اور ڈالا تب کہیں جا کے اسے پانے ملا تو اس طرح سے اس نے محط کی نا اسی طرح آپ سب کو بھی محط سے کبھی پیچھے نہیں ہورنا چاہیے اور محط کرتے رہیں گے تو آپ بھی جیون میں آگے بڑھتے رہیں گے چلی ہمارے چھوٹے سی کہانی کہانی اچھی لگی ہے تو ایک لائک کریے گا لوگوں پسند آئی ہو تو اسی کے لیے بھی لائک کریے گا چاہر سے جو لوگ پہلی بات جوڑے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیں گے تاکہ ہمارے آنے والے سارے ویڈیو آپ کا سمجھ میں ملتی رہیں اور پڑھائے سے ایسی کوئی بھات پوچھنے ہو یا کہانیوں کو سننا چاہتے تو آپ بتائیے گا کہ کون طرح کی کہانی آپ کو چاہیے میں سارے پرکار کی کہانیاں آپ کے سامنے لے آنگے ٹھیک ہے بچوں تو چلیے آپ سب کو بہت بہت دھنیواد کہانی سننے کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں پلیز ٹکر گودھائیں بابا